شہر گل پر بادلوں کا بسیرہ رم جھم یخ بستہ ہوائیں کنال روٹ وابڑا ٹاؤن وادر پوڑ برکت مارکیٹ اور جہر ٹاؤن میں سرمائی بادل چھلک پڑے گارڈن ٹاؤن علامت بال ٹاؤن اور گڑی شاہوں میں بھی بھوندہ باندھی تیز ہوائیں چلنے سے سردی میں مزید اضافہ باندھ روڈ پر خوفناک آتش زدگی ربڑ اور گتے کی فیکٹری جل گئی بیز گھنٹے بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا وقفے وقفے سے آگ کے شولے بلند ہونے لگے آتش زدگی سے فیکٹری ملازم محمد نظیر جانبہاک لاش آسپٹل منتقل کروڑوں روپے کا سامان جل کر راکھ امدادی ٹی میں آگ بجھانے میں محصوف اسی فیصد آگ پر قابو پالیا رسکی حکام کورٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف کی طبیعت ناساس چھے رکنی میڈیکل بورڈ آج جیل میں نواز شریف کا طبی معنی کرے گا دو ڈاکٹر چیک اپ کے لیے جیل پہنچ گئے طبی معنی کے بعد نواز شریف کو ہاسپٹل منتقل کرنے کا امکان سرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام افضل کھوکر نے سیشن کورٹ سے درخواست زمانت واپس لے لئی مدعی تفتیش کے داران پیش نہیں ہو رہا تفتیشی آفیسر ایڈیشنل سیشن جیچ نے افضل کھوکر کی درخواست زمانت واپس کر دی کھوکر برادران کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج نا جائزہ ساسا جات کیس آہد چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیع اعتصاب عدالت کا تیرہ فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آہد چیمہ نے فیملی ممبران کے نام بے نامی جائدادے بنائیں نیب پروسیکیوٹر سانہا ساہیوال متاثرین کے بعد آلہ افسران کی اسلامباد طلبی سینٹ قائمہ کمیٹی ورائن سانی حقوق نے آج آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ فضیل اسکر کو اسلامباد بلا لیا دونوں افسران قائمہ کمیٹی کو سانہا ساہیوال پر بریفنگ دیں گے حکومت کی معاشی پالیسی سبائی وزیر سنت و تجارت کا تمام چیمبرز آف کامنس کو اعتماد ملینے کا فیصلہ میاں اسلام اقبال فیصلہ باد چیمبر کا دورہ کریں گے سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ معاشی پالیسیز پر سنتکاروں کو اعتماد میں لے کر ان کی مشکلات حل کریں گے پانی کے بلوں کی ادائیگی سوئی نورڈرن اور واسا کے درمیان تنازہ طول پکڑ گیا سوئی نورڈرن گیس کمپنی نے واسا کے بل طلبی کے نوٹس ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیئے عدالت نے ایم ڈی واسا کو آج طلب کر لیا ملدیاتی نظام کی موجودگی میں پبلک سیکٹر کمپنیز کا قیام غیر قانونی ہے پنجاب کی چھپن کمپنیز کی تشکیل غیر قانونی قرار دینے کے لیے متفالک درخواستائر ایڈوکیٹ شراز زکا کی درخواست میں کمپنیز سے سبائی اور اکین اسمبلی کو ہٹانے کی استعداد